روایت ہے کہ دریائے نیل زمانہ جاہلیت میں اس وقت تک روانہ ہوتا تھا جب تک ہر سال ایک کماری لڑکی اس کی بھینٹ نہ چڑھائی جاتی جب اسلام کا مبارک دور آیا تو اہل مصر حضرت امرو بن الہاس گورنر میں مصر کے پاس آئے اور غرر عرض کیا نیل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک لڑکی رزق و برق لباس میں دریائے نیل میں نہ ڈالی جائے یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام جاہلیت کو مٹانے کے لیے آیا ہے لوگ تین ماہ انتظار کرتے رہے مگر دریائے نیل جاری نہ ہوا آخر کار لوگوں نے ملک چھوڑ کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تب حضرت امرو بن الہاس رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیر دیا انہوں نے جواباً تحریر کیا آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اسلام باطل رسموں کو ختم کرنے آیا ہے میں آپ کے پاس قاوت بھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قاوت کو حضرت عمرو بن الہاس رضی اللہ عنہ نے کھول کر پڑھا یہ پڑھا جس میں یہ عبارت درج تھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں وہ تجھے جاری فرما دیں یہ رکا دریائے میں ڈال دیا گیا اور دریائے میں تغیانی آگئی اور آج تک دریائے نیل خوش نہیں ہوا